حدود زندگی میں جب کوئی مشکل مقام آیا نہ غیروں نے توجہ دی نہ اپنا کوئی کام آیا السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس انفو ٹی وی نئے آنے والے معزوز حرفین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو بسند آجائے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے دوستو آج کا یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں کوئی اپنا بھی اپنوں کے بارے میں نہیں سوچتا تو کوئی اپنا کسی پرائیوں کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کا تعلق انڈیا کے ایک ریائشی سندیب مہیشویری سے ہے دوستو سندیب مہیشویری دنیا کے چند ان شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں جو دنیا میں موٹیویشنل اسپیکر کہلائے جاتے ہیں یعنی وہ اپنے زبان سے اور اپنے کیے گئے الفاظوں سے کسی دوسرے کی زندگی کو سوارتے ہیں وہ یہ ایک عجیب قسم کا ہنر ان کے اندر پایا جاتا ہے اسی لئے ان کو موٹیویشنل اسپیکر کہا جاتا ہے دوستو سندیب مہیشویری آٹھ سپٹیمبر انیس سو اسی میں دیلی میں پیدا ہوئے دوستو اس بزنس مین اور موٹیویشنل اسپیکر کی مجھے ایک بات کافیت تک اچھی لگی تو میں نے کہا وہ بات میں اپنے ویورز اور سبسکرائبر تک بھی پہنچاؤں دوستو سندیب مہیشویری ایک بزنس مین کے ساتھ ساتھ ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں دوستو سندیب مہیشویری یوٹیوب کے پلیٹفورم پر بھی کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں دوستو ان کا شمار انڈیا میں ٹاپ ٹین یوٹیوبرز میں کیا جاتا ہے اس کے اپنے یوٹیوب چینل پر چودہ اشاریہ آٹھ ملین سبسکرائبر ہیں وہ یوٹیوب کے پلیٹفورم سے لوگوں میں موٹیویشنز پیدا کرتے ہیں اور نئے نئے بزنس مین کو سندیب مہیشویری کی موٹیویشن اور ٹپس اور ٹیکنکس کافی حد تک پسند آتی ہیں مگر دیکھا جائے اتنی زیادہ آڈینس ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی سندیب مہیشویری نے اپنا چینل مونیٹائز نہیں کیا کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ چینل لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ یہاں سے پیسہ ہرگز نہیں کمائے گئے اور یہی بات مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا میں اپنے ویورز اور سبسکرائبر تک بھی یہ بات پہنچا ہوں دوستو آپ اس موٹیویشنل سپیکر کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے کومیٹس میں اپنے رائے کا ظاہر کرنا مت پوریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ